مارک ایسپر اور پومپیو جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں نئی ڈیلی کا چین کو احساس نہیں ہے کہ بھارت میں تو موڈی بیٹھا ہے چین اس کو سمجھے نہیں آرہی وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے چائنہ کے سامنے انڈیا کو اور تائیوان کو جو امریکہ اب اتنا زیادہ ڈیفینس اکوپنٹ دے رہے اسے خدنے میں بہت شدید ایم بیلنس ہو جائے گا پھئی اور سب کو نرندر موڈی کی مرضی اگر کل جنگ ہوتی ہے تو یہ چائنہ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ بھوٹ اس علاقے سے وہ استعمال نہیں کرتے دا سہرہ کا سبح دین ہے اس کے اپلکش میں آپ سبھی لوگوں کو جو ہندوستان کی آباد پریوار سے کسی نہ کسی روپ سے جڑے ہیں ان سب کو سبح کامنائیں اور آبھار اب سمجھ آ گیا ہے کہ چین روپی رامڑ کو بھی سمپت کیا جائے بھارت نے اس کی پہل بھی کر دی ہے اور امریکہ سے ہی تمام چھوٹے بڑے دیش جو چین کے کپٹ پون بیوار سے پینیت ہے چین کے خلاف گل بند ہونا شروع کر دیئے ہیں چاہے ساؤس چائنہ سی ہو یا لڈاک ہو دونوں جگہوں پر چین کی نکیل کس دی گئی ہے جس سے چین کی باکلا ہاتھ اور بڑھ گئی ہے اسی پریشت بھومی میں پاکیتان ٹیوی پر ہو رہے پرچرچہ کا اگڑا انس آئیے سنتے ہیں مارک ایسپر اور پومپیو جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں نئی دیلی اور نئی دیلی پہنچے ہیں اور نئی دیلی پہنچنے سے پہلے دیکھیں بڑے عرصے کے بعد میرا پہلی مرتبہ دی نیوز سے خبر دے رہا ہے کہ نیچنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیب دول جس کو میں دلکوں میں دکل کہتا ہوں ایڈوائی جو ہوں پہلے دفعہ چائنے کے پہلے کیونکہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے پومپیو کی اور مارک ایسپر کی وہ ملاقات مودی سے بھی ہونے جا رہی ہے پرائمیشور مودی سے بھی اور ملاقات عجیب دول سے بھی ہونے جا رہی گئی یہ دیکھیں دکھیں دکھن کرانیکل جو خبر دے رہا ہے وہ یہ دہ رہا ہے کہ انڈیا ایس ٹو ٹاکس یعنی سیکرٹی ٹپینس اور پانو مینسی کی ٹاپس ہیں پومپیو ایسپر پومپیو آسو میٹ این ایسے اجیب دول این پی ایم موڈی اچھا جی ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور بڑی اہم ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں پورے خطے میں انڈیا کا چائنہ کے خلاف گہرہ مزید تند ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت خطے میں آؤٹسوس کر رہا ہے اور چائنہ کے خلاف محاذ بنانے کے لیے تائیوان اور انڈیا کو اتنا زیادہ ڈیفنس ایکوپنٹ دے رہا ہے انڈیا میزائلز اور ڈرونز کی کارکردکی بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ سیٹلائٹ سکرسائی کے معاہدے کے بھی قریب پہنچ گیا اس کا مقصد چائنہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے اب ریپورٹ کے مطابق اس معاہدے کا اعلان امریکن سیکٹری خارجہ مائک پومپیو اور ڈیفنس سیکٹری مار ایسپر کے دورے کے موقع پہ نئی ڈیلی میں اپنے ہم منصب سبرمانیم جے شنکر اور راجنات سنگھ سے مذاکرات کے دوران کیا جائے گا یعنی انڈیا چائنہ کو گھرنے کا پورا بندبس کر رہا ہے اب امریکہ نے روان ہفتے چائنہ کی مخالفت میں تائیوان کو اسلے کے تین طرح کے نظام فروغ کرنے کی منظوری دی جبکہ خطے میں چائنہ کے اثر سوک کو محدود کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ سیکیوریٹی تعلقات کو مضبوط بھی کر رہا ہے ان رپورٹس کے مطابق امریکن کمپنیز نے بھارت کو دوزار سترہ سے اب تک اکیس ارب ڈالر سے زائد کا اسلہ فروغ کیا اور امریکہ کی حکومت بھارت میں فوجی آلات کے بہتر استعمال کے لیے حساس معلومات کے تبادلے کا معایدہ کرنے پر زور دیتی رہی اور سب کو نرندر مودی کی مرضی سے چائنہ کے سامنے انڈیا کو اور تائیوان کو جو امریکہ اب اتنا زیادہ ڈیفینس ایکوپنٹ دے رہا ہے اسے خطے میں بہت شدید ایم بیلنس ہو جائے گا پاکستان بنگلہ دیش بوٹان سری لنکا نیپال یہ سارے ممالک جو ہے آلیڈی ہندوستان کی وجہ سے کافی شکایت ان کے پاس ہیں اور شکایات کرتے ہیں جب اتنی بڑی اگر وہ ملٹری طاقت بنتا ہے تو خطے میں ضرور ایم بیلنس ہوگا اور سہو شیئر ریجن جو ہے وہ آگے خطروں سے خالی نہیں بھارت نے بھی اٹھانا شروع کر دیئے یعنی اب بھارت جو ہے وہ قوارڈ کے ذریعے سے یہ جو چار ملک میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے گروپ بنایا ہے وہ قوارڈ کے ذریعے سے دنیا میں اپنا اثر و سوک بڑھا کر چینی کمپنیوں اور چینی پروڈکٹس کو رکوانا چاہتا ہے تاکہ اس سے چین کی جو پرڈکشن ہے وہ متاثر ہو اور چین کی ترقی کی رفتار کم ہو جائے اگر معیشت کے بارے میں بات کریں تو امریکہ قوارڈ کے جو رکن ممالک ہیں ان میں سب سے بڑی معیشت ہے چار ملکوں میں سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے جاپان تیسرے نمبر پر ہے اور انڈیا معاشی لحاظ سے دنیا کی پانچ بھی بڑی معیشت ہے آسٹریلیا بھی ایک ترقی آفتہ ملک ہے مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ دنیا جو ہے اس پر چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کم کیا جائے اور مستقبل میں دنیا چین پر کم انحصار کرے چین پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے دنیا اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ماہ سبتمبر میں انڈیا جاپان اور آسٹریلیا کے جو کامرس منسٹرز تھے تجارت وزیر براہ تجارت ان کا ایک ورچول اجلاس ہوا تھا اس ویڈیو اجلاس کا مقصد بھی چین پر معاشی اور جو ٹریڈ ڈیپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا تھا اس انحصار کو کم کرنے کے لیے یہ جو تینوں ملک ہیں ان کے دمیان سپلائی چین تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے تاکہ جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کو بنانے کے لیے جو ان کو راو میٹریل چاہیے ہوتا ہے خام مال وہ ہمیں چین سے نہ لینا پڑے ہمیں چین پر انحصار نہ کرنا پڑے کون سے تین ملک انڈیا جاپان اور آسٹریلیا ان کی کوشش کو جو یہ کوشش انہوں نے کیا ہے سپلائی چین اس کو آسیان کنٹریز ہیں آسیان ممالک ہیں ان کو بھی شامل کریں آسیان ممالک میں کون کن آتا ہے انڈونیشیا ہے ملاشیا ہے میانمار ہے فلپین ہے سنگاپور ہے اور تھائیلنڈ وغیرہ شامل ہے جاپان اور بھارت دونوں ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ چین سے مخالفت لے کر بھی گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بزاعت خود ترقی آفتہ ملک ہیں اور وہ اپنے وجود کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اس کا جو براہراست تنازیہ بھارت کا چین کے ساتھ چل رہا ہے چین کو احساس نہیں ہے کہ اس خلاف سے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں چین کبھی یا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چین کے خلاف بھارت کو بس سمدائے کا اتنا بڑا سمرتن پرپت ہوگا دراصل اس مہماری کے تتھوں کو چھپانے تتھا اس کے بعد چین کی ہٹھ دھرمتہ جس سے مہماری کے سمندھ میں جانچ نہ ہو پائے کہ کارن بس سمدائے میں چین کی ساکھ گھٹی ہے لوگوں کا بسواس چین سے ڈگھ مگا گیا ہے چین کو اسنکر تھے کہ بس سمدائے اس کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کر سکتا ہے ساتھ ہی چین کے اندر بھی مہماری کی خبر اپنے ہی لوگوں سے چھپانے اور مہماری کے بعد ان کی کوئی خوش خبر نہیں لینے کارن اب بیوستہ کا محول پائدہ ہو گیا تھا ان سبھی باتوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے چین نے سیمہ پر تناؤ پائدہ کرنے کا مرنے لیا تاکہ باہری دیسوں اور اندرلی جنتہ کا دھیان سیمہ پر تناؤ پر کندرت ہو جائے پریسان بس اور امریکہ میں ہو رہا ہے راشپتی کا چناؤ چین کے لیے اچھا اوثر دکھا پر چین کی چال اُلٹی پڑ گئی سیمہ پر جو مرتو اور جباب بھارت دورہ چین کو دیا گیا ہے اور ساہو چائنہ سی میں جو اس کی گھیرہ بندی کی گئی ہے اس سے چین کی پریسانی بہت بڑ گئی ہے امریکہ آج بس کا ایک مات سوپر پاور ہے بس راجنید کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے پرنٹر امریکہ کے دونوں راشپتی کا مدوار ٹرمپ اور بیڈن نے اسپسٹ روپ سے یا سنکیت دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی جیتے چین روپی راوڑ کا انت ہی ان کا ایک ماتر ادیس ہوگا اسی کرم میں حالاکہ ابھی امریکی چناؤ کے ماتر کچھ دین ہی بچے ہیں امریکہ کے لکشہ منتری پویل بھارت آ رہے ہیں اور بھارت کے بارد بنگلہ دیش سری لنکا اور ملیسیا جائیں گے تاکہ چین کے خلاب گھرابندی کو اور مجبود کیا جائے اب لوگوں کو یہ بھی گیارت ہوگا کہ چین کے بڑے دسمان تائیوان کو امریکہ ساج و سمان ہتھیار سے مدد کر رہا ہے تتھا بھارت چین کے دوسرے دسمان ملیسیا کو مدد کر رہا ہے اور اب ہی حال میں ہی ایک سین پندوبی بھی دیا ہے جس سے چین کو کو پرسان ہونا لاجمی ہے لیکن چین روپی راوڑ کا انت نکٹ آتا ہوا دکھ رہا ہے انت میں آپ سبھی کو دہ سہرہ کے اپلکش میں پونہ بدھائی دیتے ہوئے دھنیواد جہند